حاضر، حد لفظ کے شروع میں آپ اس حاضر کو بڑھا لیجئے آپ کہیں کہ حاضر پیتن اسی عمالت کے بارے میں آپ کو سمجھتے نہیں آرہا کہ یہ کیا ہے تو آپ کہیں کہ ما حاضر جواب دیے گا حاضر پیتن بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں عربی سپیکنگ کورس کے اس اپیسوڈ میں امید ہے کہ آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے اور ہمارے اس پروگرام سے محضوظ ہو رہے ہوں گے پیارے ناظرین ہم مشق کر رہے تھے اسماءِ ظرف کی جیسے عندہ امامہ خلفہ فوقہ تحتہ ہم تحتہ تک پہنچ چکے تھے آئیے ہم اس مشق کو جاری رکھتے ہیں عام طور پر کتہ کار کے نیچے بیٹھ جاتا ہے اگر ہم اس کو عربی میں کہنا چاہیں تو ہم کہیں گے کتہ کار کے نیچے ہے اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں الحديث تحت القرآن الحديث تحت القرآن الحديث تحت القرآن الموظف تحت المدیری موظف کے معنی ہوتے ہیں ایمپلائی ایمپلائی منیجر کے نیچے ہے اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں الوالد تحت الشجرت والد صاحب درخت کے نیچے ہیں اگلا لفظ ہے حولہ 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 اس کے معنی ہوتے ہیں اردگرد آس پاس جیسے ہم کہیں گے اراتب حول الخمسین اراتب حول الخمسین یعنی سیلری پچاس کے آس پاس ہے اراتب حول الخمسین اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں یعنی لائبریری کے آس پاس ہے رہائشگاہ یا ہوسٹل لائبریری کے آس پاس ہے لائبریری کے اردگرد ہے یعنی ایک سے زیادہ ہوسٹل ہیں اور وہ لائبریری کے اردگرد ہیں اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں الطلاب طالب کی جمع ہے طلاب جسے انگلیش میں پلورل کہتے ہیں ابھی تک ناظرین اکرام ہم پلورل میں نہیں گھسے ہیں انشاءاللہ وقت آنے پر اس پر تفصیل سے بحث کی جائے گی الطلاب حول المدرسی الطلاب حول المدرسی یعنی سٹوڈینٹس ٹیچر کے اردگرد ہیں اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں انناسو انناسو حول المالی کہ لوگ مال کے اردگرد ہیں اسی طریقے سے ہم ایک نئے جملہ کہہ سکتے ہیں المطاف حول القعبتی المطاف حول القعبتی مطاف یہ ایک نئے لفظ ہے قعبے کے آس پاس کی جو جگہ ہے اسے مطاف بولتے ہیں جہاں پر تواف کرنے والے تواف کرتے ہیں حج اور عمرے پر جانے والے حضرات اور خواتین مطاف کو اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے مطاف یعنی تواف کرنے کی جگہ المطاف حول القعبتی مطاف قعبے کے اردگرد ہے ناظرین اکرام آئیے ہم اب لیتے ہیں اگلا لفظ اگلا لفظ ہے بینہ بینہ کے معنی ہوتے ہیں دو چیزوں کے بیچ میں بینہ دو چیزوں کے بیچ میں انگلیش میں اس کے لیے بٹوین کا شبد آتا ہے یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم بینہ کا لفظ استعمال کریں گے تو اچھا ہوگا بہتر ہوگا کہ ہم اس کے بعد دو لفظ لائیں پہلا لفظ رکھیں گے وہ مجرور ہوگا اس کے بعد واو رکھیں گے اور اس کے بعد دوسرا لفظ لائیں گے مثال کے طور پر بدرن بدرن یہ ایک جگہ ہے جہاں پر اسلام اور کفر کی پہلی جنگ وجود میں آئی تھی قرآن مجید میں بھی ہے اللہ رب العالمین نے تمہاری مدد کی بدر کے مقام پر تو بدرن کو ہم لیتے ہیں بدرن بدرن یہ ایک جگہ کا نام ہے بینہ مکتہ اب آپ نے دیکھا ہم نے بینہ کے بعد پہلے ایک لفظ رکھا پھر اس کے بعد واو لائیں گے اور پھر دوسرا لفظ لے آئیں گے بدرن بین مکتہ وال مدینتی مکہ چونکہ غیر منصریف ہے اس لیے اس پر زبر آئے گا اور یہ غیر منصریف نہیں ہے چونکہ اس پر ال آ گیا ہے ال کے بعد کوئی بھی لفظ غیر منصریف نہیں ہو سکتا بدرن بین مکتہ والمدینتی بدر مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ہے بدرن بین مکتہ والمدینتی اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں الانسان بین الشر والخیر الانسان بین الخیر والشر انسان خیر و شر کے درمیان میں ہے الانسان بین الشر والخیر انا بین الشر والخیر انا بین الوالد والامی انا بین حامید و زید اسی طریقے سے اگر آپ کا گروپ فوٹو ہے اور آپ اپنے دوستوں کے بیچ میں کھڑے ہیں آپ کسی کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں کہاں ہوں تو آپ بینہ کو استعمال کرتے ہوئے یہ چیز بتا سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ دو دوستوں کے بیچ میں کھڑے ہیں ایک کا نام حامید ہے دوسرے کا زید ہے آپ کہہ سکتے ہیں انا بین حامید و زید انا بین حامید و زید یعنی میں حامید اور زید کے درمیان میں ہوں اسی طریقے سے آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ این المستشفہ این المستشفہ تو آپ کہہ سکتے ہیں المستشفہ بین المحطت والمطار المستشفہ بین الحدیقت والمحکمت محکمت ان کے معنی ہوتے ہیں کوٹ یہ لفظ آپ کے لئے نیا ہے اسے نوٹ کر لیجئے محکمت فیصلہ کرنے کی جگہ یعنی کوٹ آپ کو کہنا ہے کہ اسپتال کوٹ پارک کے بیچ میں ہے یعنی کوٹ سے پہلے ہے اور پارک کے بعد ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں المستشفہ بین الحدیقت والمحکمت یا بین المحکمت والحدیق اسی طریقے سے آپ سے کوئی سوال کرتا ہے کہ فلان شہر کہاں پر ہے تو آپ بینہ کا استعمال کرتے ہوئے اس کو جواب دے سکتے ہیں جیسے آپ سے کسی نے پوچھا آپ کہاں سے ہیں من این انت آپ کہاں سے ہیں آپ نے کہا انا من بریلی انا من مدینہ تی بریلی پھر اس شخص نے آپ سے پوچھا این ہیا یعنی وہ کہاں ہے وہ یعنی بریلی پھر آپ کہہ سکتے ہیں ہیا بین لکنو و دل ہی مدینہ تو بریلی بین لکنو و دل ہی اسی طریقے سے اگر آپ کسی اسکول میں ٹیچر ہیں کسی کا بچہ آپ کے پاس پڑھتا ہے اس کے والد آپ سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کیف الولد مطلب یہ ہے کہ بچہ تعلیم میں کیسا ہے کیف الولد فی الدراسہ یا وہ نام لیتے ہیں کیف محمد فی الدراسہ بچہ تعلیم میں کیسا ہے کیف الولد فی الدراسہ کیف محمد فی الدراسہ تو آپ ایک استاذ ہیں آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ محمد تعلیم میں کیسا ہے یہاں پر ایک نئے لفظ ہم نے یوز کیا کیفہ کیفہ کے معنی ہوتے ہیں کیسا یا کیسے کیفہ کیسا یا کیسے ہاؤ ہاؤ کو عربی زبان میں کیفہ کہتے ہیں تو اب بچے کے والد آپ سے پوچھتے ہیں کیف الولد فی الدراسہ تو آپ بینہ کا استعمال کرتے ہوئے اس کے والد کو بھی جواب دے سکتے ہیں وہ کیسے آئیے ہم دیکھتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں الولد بینہ الممتازی والمتوسطی یہ دونوں لفظ آپ کے لئے نئے ہیں انہیں نوٹ کر لیجئے ممتاز کے معنی ہوتے ہیں ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ یعنی بہت اچھا ممتاز یہ لفظ اس وقت بھی بولا جاتا ہے جب طالب علم استاذ کے سوال کا اچھا جواب دے دیتا ہے یا کوئی بھی شخص جب قابل تعریف کام کرتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں ممتاز 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 کے معنی ہے ایکسیلنٹ متوسط کے معنی ہے درمیانہ میڈیم میڈیم تو آپ کو بچے کے بارے میں یہ بتانا ہے کہ بچہ ممتاز اور متوسط کے درمیان میں ہے میڈیم اور ایکسیلنٹ کے درمیان میں ہے تو آپ اس طریقے سے بتا سکتے ہیں الولد بین الممتاز والمتوسط الالطالب بین الممتاز والمتوسط العامل بین الممتاز والمتوسط عامل یعنی ور کر یہاں پر کسی کا بھی نام آپ لے سکتے ہیں کوئی بھی عہدہ یا پیشہ ذکر کر سکتے ہیں القاضی بین الممتاز والمتوسط قاضی کے معنی ہوتا ہے جج فیصلہ کرنے والا عامل یعنی ور کر العامل بین الممتاز والمتوسط المہندس بین الممتاز والمتوسط نیا تعلیمی سال شروع ہوا ہے سب بچے کلاس میں نئے ہیں ایک تعلیم علم دوسرے تعلیم علم سے سوال کرتا ہے کیف الاستاذ کیف المدرس کیف المدرس تو دوسرا تعلیم علم جواب دے سکتا ہے المدرس یا الاستاذ بین المتوسط والممتاز بین المتوسط والممتاز یا بین الممتاز والمتوسط اگر ممتاز اور متوسط آگے پیچھے ہو جائیں گے تو ترتیب بگرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا الطبیب بین المتوسط والممتاز المدرب بین المتوسط والممتاز مدرب کے معنی ہوتے ہیں ٹرینر ناظرین اکرام آئیے بینہ کی مشک کے بعد ہم ایک نیا لفظ لیتے ہیں وہ نیا لفظ کیا ہے آئیے ہم بوٹ پر دیکھتے ہیں ما ما کے معنی ہوتے ہیں سات قرآن مجید میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے ان اللہ معنا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے ان اللہ معصابرین بے شک اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو اسے ہم اپنے روز مرہ کی گفتگو میں کس طرح استعمال کر سکتے ہیں آئیے اس کی مشک کرتے ہیں ناظرین اکرام اگر کسی شخص پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے اور وہ پریشان ہو جاتا ہے تو آپ اسے تسلی دیتے ہوئے کہہ سکتے ہیں اللہ اللہ مع العبد اللہ بندے کے ساتھ ہے لا تقلق لا تقلق اللہ مع العبد اللہ بندے کے ساتھ ہے لا تقلق یہ ایک نئے لفظ ہے اس پر ہم پھر کبھی چرچہ کریں گے تفصیل سے پھر حالے آپ اتنا سمجھ لیں کہ لا تقلق کے معنی آتے ہیں تینشن نہ لیں پریشان نہ ہوں don't worry لا تقلق اللہ مع العبد اور عبد کے بجائے ہم یہاں پر کاف بھی رکھ سکتے ہیں جیسا کہ اس سے پہلے آیا تھا اللہ معاکہ لا تقلق اللہ معاکہ اللہ آپ کے ساتھ ہے اللہ معاکہ اللہ آپ کے ساتھ ہے اسی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں انا معاکہ میں تمہارے ساتھ ہوں انا معاکہ لا تقلق انا معاکہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم پریشان نہ ہو اس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں حامد حامد زید کے ساتھ ہے حامد معاکہ اسی طریقے سے انا معاکہ والد انا معاکہ والد میں والد صاحب کے ساتھ ہوں انا معاکہ والد انا معا صدیق صدیق دوست کو کہتے ہیں انا معا صدیق میں دوست کے ساتھ ہوں انا معا الاصدقاء صدیق کا پلورل ہوتا ہے اصدقاء انا معا الاصدقاء الحدیث مع القرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع عمر مع عثمان اللیل مع النہار لیل رات کو کہتے ہیں نائٹ اور نہار کے معنی ہوتے ہیں ڈے یعنی دن نہار دن لیل رات اللیل مع النہار الارض مع السمائی الارض مع السمائی الشمس مع القمر الشمس مع القمر الصدیق مع الصدیق دوست دوست کے ساتھ ہے تو اس طریقے سے آپ معا کا استعمال کر سکتے ہیں انا معا کا میں آپ کے ساتھ ہوں انا مع الخطیب انا مع الامام میں امام کے ساتھ ہوں ناظرین اکرام انہی الفاظ کی طرح ہم مزید لفظوں کو استعمال کر سکتے ہیں جملوں کے اندر جیسے داخل خارج داخل خارج آپ کا دوست آپ کو کل کرتا ہے اور وہ آپ سے پوچھتا ہے این انت آپ کہیں گے انا خارج البیت انا خارج البیت انا خارج الجامعہ انا خارج الغرفہ انا خارج المرکز مرکز یعنی سینٹر انا خارج المستشفہ انا داخل المستشفہ خارج کے معنی ہوتے ہیں باہر انا خارج المستشفہ میں ہسپیٹل کے باہر ہوں انا خارج الغرفہ غرفہ یعنی کمرہ کمرے کے باہر انا خارج الجامعہ انا خارج المدرسہ انا داخل البیت انا داخل المطبخ انا داخل الغرفہ انا داخل الجامعہ انا داخل المکتب تو اس طریقے سے بھی آپ اینہ کا جواب دے سکتے ہیں آئیے ہم دو لفظ اور لیتے ہیں پہلا لفظ ہے ہنا دوسرا لفظ ہے ہنا کا ہنا کے معنی ہوتے ہیں یہاں ہنا کا وہاں ہنا یہاں ہنا کا وہاں آپ کو اگر یہ کہنا ہے میں یہاں ہوں انا ہاں ہنا اور تم وہاں ہو انتہناکا اسی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں مدرسہ یہاں ہے اور یونیورسٹی وہاں ہے اسی طریقے سے مزید ایک لفظ کو بھی ہم اسی پیٹن پر استعمال کر سکتے ہیں وسطہ وسطہ کے معنی ہوتے ہیں درمیان سینٹر اسے جملے میں کیسے استعمال کریں گے آئیے دیکھتے ہیں ایک لفظ ہے السفینت سفینت ان کے معنی ہوتے ہیں کشتی السفینت وسط البحری بحر کے معنی ہے سمندر السفینت وسط البحری کشتی سمندر کے درمیان میں ہے بیچ میں ہے المستشفى وسط المدینہ ہسپیٹل شہر کے بیچ میں ہے الجامعہ وسط المدینہ الحدیقہ وسط المدینہ المحکمت وسط المدینہ المطار وسط المدینہ ناظرین اکرام آج کے اس اپیسوڈ میں بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ اپیسوڈ میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی 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 موسیقی